اچھا اس طرح ہے کہ دو گھٹے کے دو سیشن ہے ہمارے اگر آپ نے اس سے پہلے کہیں سے کوئی ایسے پڑا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کو ایک cross comparison مل جائے گا کہ what do I have in my plate اگر آپ نے نہیں پڑا ہوا یا سکرچ سے سٹارٹ لینا چاہ رہے ہو تو بھی ہم ایک ایسی ایک ایسی conducive environment create کریں گے کہ جس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو آج confuse کر کے نہ جاؤں آپ by the end of the sessions آپ جو چیز سیکھیں گے وہ logical ہوگی وہ وہ ہوگی جو commission نے authorize کی ہوگی وہ وہ ہوگی جو widely accepted ہوگی اور rationally آپ کے mindset کے اوپر وہ جو ہے وہ settled ہوگی ٹھیک ہے تو ایک چیز تو ہم لوگ ensure کریں گے کیونکہ دیکھو ہوتا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا بہت 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 بھی اندازہ ہے کہ css کی market کے اندر competitive exams کی market کے اندر آپ کو ہر ایک گلی ہر ایک چراہے کے اندر بہت زیادہ اتازہ ملیں گے میری طرح کے ہی جو آپ کو پڑھاتے ہوں گے ٹھیک ہے مسئلہ کیا آ جاتا ہے diverse قسم کے opinions exist کرتے ہیں جب آپ ایسے writing کی بات کرتے ہیں اب issue یہ ہے normally candidates آپ کے level پہ ہوتے ہیں آپ کسی ایک کی بات سنتے ہیں اور جب آپ دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ totally اسے differ کر جاتی ہے آپ تیسرے کے پاس جاتے ہیں کہیں کچھ 19-20 کا difference آتا ہے اس سارے scenario کے اندر مسئلہ کیا ہوتا ہے ہر teacher اپنے end کی اوپر تو ایک اچھی campaign run کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی pockets full ہو جائیں لیکن آپ لوگوں کا جو ایک understanding کا level ہے وہ depreciate کرتا جاتا ہے with each passing visit جو آپ جہاں پہ بھی کرتے ہو ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے وہ common consensus grounds نکالنے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں ایسے writing کے بارے میں confusion جو ہیں وہ دور ہو جائیں میں چونکہ obviously آپ کو پتا ہے it takes a little bit more time جب ہم پورا complete ایسے پڑھیں لیکن یہ چار گھنٹے کے اندر i would make sure کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت دوبارہ نہ پڑے ٹھیک ہے ہاں evaluation جو ہے وہ ایک ایسا aspect ہوتا ہے جس کے لیے میں ہمیشہ سے recommend کرتا ہوں کہ آپ کو جانا چاہیے different لوگوں کے لیے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے اگر آپ نے کسی سے پڑھنا ہے تو وہ دو تین lecture سے زیادہ کی game نہیں ہے and if somebody is taking more than two or three lectures تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پڑھا نہیں رہا بس اس نے چونکہ monthly fee لی ہوئی ہے تو اس کو پوری کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ہم اس fear کو جو ہے ایسے کو دور کر دیں گے اس سے پہلے میں جو figuratively آپ سے بات کرنا چاہوں گا before i start doing it ٹھیک ہے میرے آگے رکھ دو ٹھیک ہے before i start doing it ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ ایسے کے اندر failure جو ہے وہ 98% ہوتا ہے میں نے بڑی calculated research کی پچھلے جتنے بھی سال کے examiner reports exist کرتی تھی وہ آج میں آپ کے ساتھ share بھی کر جاؤں گا زید صاحب کے through جتنا میرے پاس material بھی exist کرتا ہے جو پڑھنے والا جو پڑھنے کے قابل ہے آپ کو پتا ہے کسی ایک سال میں بھی ایسے 98% پہ fail نہیں کیا تو پھر یہ ایسا کہا کیوں جاتا ہے the reason is کہ یہ وہ واحد subject ہے جس کو بیچا جا سکتا ہے آپ اگر comparative analysis کریں 2016 کے اندر town planning میں failure ratio زیادہ تھا csssa کے مقابلے میں 2018 کے اندر پاکستان affairs میں failure ratio زیادہ تھا as compared to csssa 2020 کے اندر usa history میں failure ratio زیادہ تھا as compared to csssa i have and we have seen so many subjects including پاکستان affairs including islamiyat including so many other optionals جہاں پہ ہر سال failure ratio ایسے سے زیادہ ہوتا ہے تو میرا آپ سے question ہے کہ do you fear the other subjects the same way you fear ایسے نہیں نا کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں مجھے پاکستان affairs fail کروا دے گا تو مسئلہ کیا ہے وہ ڈر کیوں نہیں construct ہوا کیونکہ ڈر construct کروایا ہی نہیں گیا ٹھیک ہے آپ کو میں صرف ایک چیز start جہاں سے ہم لیں گے جو چیز آپ نے understand کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کرکس ساری examiner reports کا ایک چیز کے اندر exist کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا topic clarity examiner کے جو پوچھا تھا کہ آپ اس کو understand کر پائی ہے نہیں یہاں سے ہماری آج کی debate start ہوگی میرے نزدیک majority 2023 کے اندر بڑا technical paper آ گیا جس میں اس نے کہا کہ instruction in youth is like engraving in stone جہاں پہ اس نے کہا the one who use force is against reason ٹھیک ہے اسی میں اس نے کہا boys will be boys اسی میں اس نے کہا کہ both the parents should assume the equal responsibility of raising a child higher taxes should be imposed online learning is more convenient majority لوگ fail کر گئے اور آپ کو پتہ ہے pass کرنے والے سب سے زیادہ ratio میں کون تھے چونکہ وہ بعد میں interview میں آئے تو ان سے interaction ہوا they were the first attempters اس کی ریزن کیا تھی css کے essay کے اندر ایک دفعہ فارمولا سمجھنا ہے اس کے بعد لکھنے کی practice کرو یہ اس چیز کی debate رہی ہی نہیں ہے کہ دس domains ہی کٹھی کرو ان دس domains کے اوپر نیوز پیپر سے پھاڑ پھاڑ کے tickers لگاؤ ان دس domains کے الگ الگ notes بناو اور by the end جب آپ paper دینے جاتے ہیں ان domains میں سے hardly ایک آدھی domain آتی ہے باقی آتی نہیں ہے تو وہ جو آپ کا crammed baggage ہے وہ کدھر گیا سب سے پہلے start لیتے ہیں کہ topic آپ کے سامنے دس آگئے ہیں ان میں سے آپ نے ایک attempt کرنا ہے ابھی تک جو commission نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ آپ نے ایک outline بنانی ہے اور پچیس سو سے تین ہزار لفظ لکھنے لیکن syllabus کے اندر given ہے کہ one اور more than one essays بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں جیسے کہ UPSC کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ آپ سے دو essay پوچھے جاتے ہیں ان کی word limit کو کم کر دیا جاتا ہے اور دو different creative abilities کے ساتھ آپ کو gauge کیا جاتا ہے اب میں آپ کو پہلے تو بتایا کہ اتنا زیادہ failure ratio نہیں ہے اب میں بتاتا ہوں کہ لوگ ایسے میں fail ہو کیوں جاتے ہیں پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ justification rational ہے یہ نہیں دیکھو باقی جتنے بھی paper ہیں آپ کے ان کے اندر آپ چار سوال یا پانچ سوال کرتے ہو ایسی ہی بات ہے ایسی ہی بات ہے پاکستان affairs ہو current affairs ہو optionals ہو چار سے پانچ سوال کرتے ہیں یہاں پہ صرف ایک سوال کرنا ہے یہی سب سے بڑی reason ہے کہ یہ fail make اور break والے element میں آ جاتا ہے کیوں اب جب ایک سوال کرنا ہے اگر آپ نے اس سوال کو سمجھا ہی نہیں ہے اور کرنے بیٹھ گئے ہو do you deserve to be passed کیا آپ deserve کرتے ہو کہ آپ کو پاس کیا جائیں نہیں ادھر current fare پاکستان fare میں چار میں سے آپ دو نہیں بھی کرتے دو اچھے کار آتے ہو اور ساتھ میں MC کی اچھے کار آتے ہو پھر بھی آپ پاس کر جاتے ہو تو reason یہ ہوئی کہ سوال ایک ہے ایک ہی سوال کا جواب لکھنا ہے اور لکھنا بھی اسی طریقے سے ہے اسی pattern سے ہے جس سے پوچھا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ topic کی understanding اور clarity would be the first thing جب آپ نے ایسے لکھنے بیٹھنا آپ نے لے کر آنی ہے اب میں آپ کے ذرا ایک ہم اس کو will make it interactive میں آپ کے سامنے ایک topic رکھتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس topic کے اندر آپ کی perceived آپ نے کیا کیا آپ کے understanding کیا دی پھر میں بتاؤں گا اس میں کرنا کیا تھا اور کہاں پہ thin difference آتا ہے جہاں پہ جا کے examiner آپ کو failure کے قریب لے جاتا ہے ٹھیک ہے وہ topic آپ کے سامنے یہ آجاتا ہے single national curriculum prospects and challenges snc prospects and challenges topic آگے آپ کے پاس آپ اس کو start کریں گے تو کیسے start کریں گے بتائیں ذرا مجھے بولیں outline کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ سہمت کرتا ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو topic آپ کے پاس آیا ہے پہلے آپ اس topic کو کیا کرو break کرو اس topic کی جو definitions ہیں وہ دو اس کو دینے کے بعد اس کی debate پہ آو بٹ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جو آج میں decipher کروں گا ہر ایک topic جو آپ کو دیا جاتا ہے اس کے اندر ایک concept ہوتا ہے اور ایک concept کی debate ہوتی ہے دونوں چیزیں ذرا لکھ لیں ہر جو topic آپ کو دیا جائے گا اس کے اندر ایک concept ہوگا اور ایک concept کی debate ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ concept کیا ہے یہاں پہ single national curriculum پھر ایک topic آ جاتا ہے globalization pros and cons concept کیا ہے globalization پھر ایک topic آپ کے پاس آ جاتا ہے AI has done more harm than good concept کیا ہے آپ کے پاس AI پھر آپ کے پاس ایک topic آ جاتا ہے climate change is becoming a burning issue ٹھیک ہے concept کیا ہے climate change یہ جتنے بھی concept ہوتے ہیں اگر تو ہم intermediate یا metric level پہ ہوتے تو ہم ان کو define ضرور کرتے اور لے کر چلتے the real discussion is it is a competitive exam edge اس کو ملے گا جس نے competitive exams کے اندر dimensions کو hit کر کے to the point لکھنا سیکھ لیا آپ کو پتہ ہے ہم failure کی طرف کیوں جاتے ہیں کیونکہ ہمارا start ان چیزوں سے ہوتا ہے ہم جب ان چیزوں سے start لیتے ہیں اور جتنی دیر تک ہم real debate پہ آتے ہیں ہم indirect start بہت prolong کار گئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے competitive edge وہ لے جاتے ہیں جو صیدی debate کو discuss کرتے ہیں اس کی reason بھی آپ کو دے دیتا ہوں میں نے government کو پانچ دس بیس ہزار کے قریب paper check کر لیے over the span of these four five years میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا جو time span ہے نا کیونکہ examiner بھی کوئی باہر کی دنیا سے تو نہیں آیا وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے جو میرا time span ہے وہ تین سے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا آپ نے اکثر ایک چیز سنی ہوگی آپ کو کہا جاتا ہے کہ examiner سب سے پہلے introduction پڑھتا ہے outline سب سے پہلے دیکھتا ہے پھر intro پڑھتا ہے پھر main body کا ایک یا دو paragraph پڑھے گا پھر سیدھی جا کے پڑھے گا conclusion یہی چیز سنتے آپ آئے ہو پھر آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کسی کو secure کر لو میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ by intention نہیں کرتا by force اس کو یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس time ہی اتنا ہوتا ہے کیوں outline پڑھے گا تو ایک understanding develop ہوگی کہ آپ کو topic break کرنا آیا تھا یا نہیں آیا تھا intro پڑھے گا تو آپ کی انگریزی کو دیکھے گا کیونکہ outline کے اندر آپ تھوڑی سی انگریزی کے ساتھ ڈنڈی مار سکتے ہو phrases میں لکھنا ہوتا ہے sentences میں یہاں پہ آپ paragraph construct کرتے ہو outline پڑھنے کے بعد understanding لے گا understanding لینے کے بعد انگریزی چیک کرے گا intro میں ایک دو پیڑا پڑے گا اور conclusion وہ صرف اس لیے جا کے چیک کرتا ہے well in time کیا اس بندے نے conclude کیا یا نہ کیا یہ ایک انوٹمی ہے جو اس کے mind میں sequencing ہوئی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتا دیا اب جب وہ outline پڑے گا اور ساتھ ہی intro پڑے گا اور outline ہم نے start کر دی ہے کس سے concept سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ let's assume this اور اس چیز پہ agree کرتے ہیں کیا پانچ سات دس پرسنٹ بھی ہم indirect start تو لے رہے ہیں جب ہم concept کو discuss کر رہے ہیں دیکھو ایک اچھا teacher یا اچھا mentor بھلا کون ہوتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ fail نہ ہونے کے طریقے کیا ہیں ان سے بچا کیسے جانا چاہیے کسی ایک individual mentor کے پاس success کی guarantee نہیں اگر وہ آپ کو کہہ رہا تو غلط بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ ہم نے دیکھو بچنا کن چیزوں سے ہے میں اکثر use کرتا ہوں اور میرا نام بھی اس وائے سے mr. red flag پڑ گیا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے ان red flags سے avoid کرنا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں آپ کو آکے بتاؤں کہ جی please introduce yourself اور آپ مجھے کہیں سر before I let you know my introduction I need to take you back and tell when was the first time introduction begin ایسے ہی ہوتا ہے نا میں آپ کو کہوں کہ آپ نے جو ہے economics میں degree لی ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ کہیں کہ degree لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں economics پہلے مارز وجود میں کیوں آئی تھی that's what we do here یہ چیز میں آپ کی بات سے agree کرتا ہوں accepted تھی جب syllabus change نہیں ہوا تھا 2015-16 جب تھوڑا سا archaic methodology کے ساتھ آپ ان چیزوں کو construct کر کے چل پڑتے تھے اب نہیں کرنا اب آئے ہو اس چیز کو understand کرتے ہیں یہ جو میں آپ کو ابھی exercise کروا رہا ہوں یہ سب سے پہلی exercise ہے تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو sequence میں بھی لے آئے آپ کو یہ نہ لگے میں آئے بائیں شاہیں باتیں کر کے چلا گیا اس کو کہتے ہیں topic understanding یہ ہمارا lesson number one ہے جو ہم نے learn کرنا ہے rule number one i have made certain rules جیسے probably you might have read 40 rules of love ٹھیک ہے so اب چونکہ ہمارے پاس وہ والے rules جو ہیں ان کا نا time ہے ان ایسے ٹھیک ہے میں نے اس کو improvise کر کے یہاں پہ یہ کر دیا پہلی چیز ہے topic understanding rule number one اس میں bifurcation کیا ہے آئندہ کے بعد کبھی بھی topic کی debate کے اوپر نہیں جانا concept کے اوپر سوری نہیں جانا سیدھا hit کرنا ہے topic کی debate کے اوپر جیسے پانچ چھ topics آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی debate کے اوپر جاتے ہیں globalization pros and cons globalization کیا ہے concept discuss نہیں کرنا وہ یار already understood ہے مجھے ایک چیز بتاؤ میں نے ایک دو examiner کے بعد جب میں پڑا کرتا تھا teachers کے بعد آپ کو پتہ وہ کیا کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ examiner imagine کرو کہ uneducated آپ نے اس کو educate کرنا ہے ہم کیوں imagine کریں اور examiner جب چھے سے سات ہزار کے قریب same topic کی اوپر script پڑھا ہوگا کیا اس کے بعد بھی وہ uneducated ہے اور کیا آپ کا اس globalization کو define کر دینا examiner کو میراج پہ پہنچا دے گا ایسا کچھ ہو سکتا ہے possible نہیں ہے نا تو اس level کا argumentation لے کر آؤ اس level کی argumentation لے کر آؤ کہ جہاں جو required اور need ہے تو پہلی topic understanding میں difference کیا آیا کہ concept کو کبھی بھی ہم نے نہیں لے کر چلنا ہم نے jump کرنا ہے سیدھا concept کی debate کے اوپر ٹھیک ہے جہاں پہ AI has done more harm than good the real debate is کہ کس طرح اس نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اچھائی سے اس debate کو initiate کرو پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے climate change ایک reality ایک حقیقت ہے یہ ایک افثانہ ہے climate change کا ہے concept a myth or reality is the real debate debate یعنی کہ myth or reality سے start کرو single national curriculum prospects and challenges snc کیا ہے concept the real debate is کہ prospects کیا ہیں اور اس کے challenges کیا ہیں پھر وہ آپ کو کہہ رہا ہے crisis of good governance in Pakistan and way forward یہاں پہ crisis is the real debate اس debate کی اوپر آؤ اس کے impacts بتاؤ اس کا way forward بتاؤ تو پہلی چیز جو ہم نے یہاں پہ concretely learn کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ concept کی debate کو initiate کرنا ہے right from the beginning rather than beginning with the concept agree number two پہ آجو number two یہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم examiner report پڑھتے ہیں پچھلے ساتھ آٹھ سال کی میں نے compile کی ہوئی ہے کہاں پہ ہے یہاں پہ امیر امیر میں نے نہ آپ کو report بھیجنی آپ نے ان بچوں کے ساتھ share کرنی ہے ٹھیک ہے آپ اگر اس report کو دیکھو نا سات سال آٹھ سال کی report اس کے اندر multiple points آتے ہیں کبھی کبھی examiner نے یہ بتایا کہ لوگوں میں capacity نہیں تھی اچھے argument لکھنے کی کبھی اس نے یہ بات کی کہ time کیو پر نہیں لکھ پائے کبھی اس نے یہ بات کی کہ 1200-1300 word سے cross نہیں کر پائے کبھی اس نے یہ بات کی argumentative لکھنا نہیں آتا کبھی اس نے یہ بات کی writing کے اندر coherence نہیں تھی کبھی اس نے یہ بات کی clarity of thought نہیں تھا کبھی اس نے یہ بات کی structure of outline ٹھیک نہیں تھا کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ جو outline میں لکھتے ہیں وہ replicate نہیں کر پائے main body میں کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ main body کے اندر abnormalities exist کرتی تھی ہر ایک paragraph unnecessarily connector سے use ہوتا تھا moreover therefore henceforth henceforth in addition to furthermore firstly secondly اتنا mechanical کر کے ہم نے لکھنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جو original aesthetics ہوتی ہیں ایسے کہ وہ distort کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے یہ ساری reasons ہیں جس کی وجہ سے میں ان کو fail کرتا ہوں میں نے اس کا crux نکال دیا اس کو میں کہتا ہوں three C's of writing and essay جتنی بھی سات آٹھ سال کی examiner reports ہیں اس کو میں نے conclude کر دیا کہ there are three C's of writing and essay اس میں سب سے پہلا C ہے clarity دوسرا C ہے coherence اور تیسرا C ہے comprehension clarity coherence comprehension clarity سے ہم نے start لیا ہوا ہے اب clarity کے اوپر further discussion initiate کرتا ہوں پچھلی دفعہ جب paper ہوئے 2023 کے تو میری ایک examiner سے discussion ہوئی میں نے کہا سر how would you summarize انہوں نے کہا just a statement if you can decode ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ساری باتیں نہیں کر سکتے کہہ رہے تھے کہ this is a paper between a narrow thin line میں نے کہا وہ کیا انہوں نے کہا what has been asked and what have you understood اس کی thin line نے decide کرنا ہے کہ آپ نے پاس ہونا یا نہیں یعنی کہ پوچھا گیا گیا تھا اور تم نے سمجھا کیا یہ decide کرے گا تم کس طرح نکلو گے boys will be boys میں سے ٹھیک ہے اچھا تو ہم نے سب سے پہلی چیز کو understand کیا کہ اس کو کہتے ہیں clarity of thought ہونا clarity of thought ہونے کا مطلب ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں clarity two way street کیا ہوتی ہے جس کے دونوں طرف traffic آتی جاتی ہے صرف اگر میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں آپ اس کو مجھے واپس نہ سمجھا پائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا failure ہے اگر صرف سمجھ لینا one window operation ہوتا صرف آپ سمجھ لیتے سمجھا نہ پاتے تو یہ کیوں کیونکہ آپ کو لکھنا ہے جب آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو یہ two way street ہوتی ہے یعنی کہ نہ صرف topic کی clarity لے کرانا بلکہ topic کی clarity واپس examiner کو سمجھانا it's a two way street جو ہم نے کرنی ہے start ہم لیتے ہیں topic کے ساتھ کیونکہ practical جتنی دیر ہم نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گے topic یہ discussion کیا ہے آپ کو مجھے ایک چیز بتا دو کیا کوئی ایسا دنیا میں ایسے exist کرتا ہے جس کو آپ argument کے بغیر لکھ سکتے ہو کوئی ایسا ایسے ہے جو argumentative اور exposition آئے اس میں میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ ہم لوگ اس دن لکھنا چھوڑ دیتے ہیں جس دن ہم ایسے کو mechanical writing پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے UPSC کی topper ہے اس کے 167 score بہت highest consider کیا جاتا ہے میں اس کا interview سن رہا تھا اس کے اندر جو مجھے ایک rational debate لگی وہ یہ لگی اور میں آپ کو بتاؤں جب ہم نے نئی نئی تیاری شروع کی تھی مجھے آج بھی یاد ہے یہ ادھر ہی پیچھے کر کے ریزوان برگر والا سینڈویچ والا تو میرے ایک سینئر وہ تھے انہیں ایک دفعہ qualify کیا تھا انہوں نے مجھے کہ start آج کرتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ گر کیا ہوتا میں آپ کو 2016 کی بات بتا رہا ہوں میں ان کے پاس چلا گیا انہوں نے برگر منگوایا ٹھیک ہے میرے پیسوں سے صحیح ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس پین ہے یا پیج ہے میں نے کہا نہیں وہ تو نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا میں مگا لیتا ہوں ویٹر سے پرچی شرچی پیش لیا مجھے کہتے ہیں یہ پکڑیں اور اس کو پکڑ کے درہ مجھے دکھائیں میں نے ایسے پکڑا کہتے ہیں دیکھا آپ کو پتہ ہے آپ کہ اس طرح پکڑنے سے تیس نمبرز آیا ہوگیا مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ بات کرنا کیا چاہتے ہیں آپ چونکہ منٹور تھے صحیح ان کے رسپیکٹ اپنی جگہ ہے دیکھو پاکستان میں یہ مجبوری بھی ہے اور شوق بھی ہے مجبوری یہ ہے کہ ہر کوئی کرنا چاہتا ہے شوق یہ ہے کہ کار کار کوئی پاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بھی اس کے مارے ہوئے تھے ہم بیٹھ گئے ان کے پاس انہوں نے مجھے کہ بیٹا آپ اس کو ادھر سے پکڑو گے پیش کے اوپر ہاتھ کی فرکشن بڑھ جائے گی جس کی پر پیج پانچ سیکنڈ لاؤس ہوں گے پر سائیڈ اس طرح کیلکولیشن کر کے ہر ایک پیپر کی پانچ نمبر انہوں نے مائنس کرا کے تیس نمبر انہوں نے کہا ایسے پکڑتے آئے یہ تیس نمبر زائی ہو گئے ہیں چاہے مگاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تیس نمبر کیسے واپس لینے ہے یار بات بھلا کیا ہے اس کے اوپر اتنا فیر ہے اور اس فیر کو اتنا ہی زیادہ بیچا جاتا ہے اور آپ مجھے کہیں کہ میں ہر کوئی بیچتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا جسٹس ضرور کرنا چاہیے بائی اینڈ اف ڈی کہ کنفیوزن اگزس نہ کریں میں نے جب پڑھانا شروع کیا ایسے تو اس ٹائم میں نے ایک چیز کلیم کی جو آج آپ کے دو سیشن کے بعد آپ تجھے وہ ویلیڈیٹ کر کے اٹھیں گے کہ آپ میں سے ہر کسی کا دل کرے گا کیوں ایسے لکھے ٹھیک ہے آپ میں سے ہر کسی کا دل کرے گا اب امیر کھڑا ہے وہ یہاں پہ پیچھے اس کو جگہ نہیں مل رہی آگے آنے کی کتنے کو آٹلائن ایسے تم نے لکھ لی پہ پکڑ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ٹھیک ہے بات کیا ہے کہ اتنا آپ کے اندر دل کرے کہ آپ کو ایسے لکھے اس لیے یہ جو ڈسکشن ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ سٹیپ آئیں کہ ٹائپ ساف ایسے کیا ہوتی ہیں پھر تیسیس سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے کاؤنٹر مجھے ایکزامینر ریپورٹس کے اندر سے کہیں سے یہ جتنے لفظ میں نے بولے ہیں آپ نکال کے دکھا دیں میں سرنڈر کر جاؤں گا کبھی بھی نہیں پوچھا یار دیکھو میں نے پانچ ایسے پاس کیے اللہ کا شکر ہے مطلب میری کو بڑائی نہیں ہے پتہ نہیں اس مالک کی ذات کو کیا پسان تھا کیا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن مجھے آخری دن تک نہیں تھا پتہ اور میں اب بھی نہیں جانا چاہتا کہ ایسے سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے جس کے اندر چھے چھے لیکچر پڑھا دی جاتے ہیں میں اگزامینر ریپورٹ میں گیا میں میں نے کہ مجھے مجھے لگائے کہ اچھا میں آپ مجھے کی بات بتاؤ آپ میجورٹی ٹیچر کے پاس جاؤ گئے اگزامینر ریپورٹ سے سٹارٹ ہی نہیں لیں گے میں آج آپ کے سامنے ایک اور بڑی چیز کھول کے رکھتا ہوں یہ میرا میرا موبائل لائب ہے آج ٹھیک چلو تو دو طرح کے ٹیچر ہے مار گیڈ میں جو آپ کو پڑھاتے ہیں ایک وہ ہے جو انگریزی کا ٹیچر ہے اور دوسرے وہ ہے جو ہماری طرح کے جن کے ٹکے لگے ہوئے ٹھیک ہے جو ہماری طرح کے ہیں یہ فارمولا بیچتے ہیں اور جو انگریزی کے ٹیچر ہے وہ انگریزی بیچتے ہیں اب جو انگریزی والا ٹیچر ہے وہ آپ ٹیکنیک ایلٹیز کی مار دے گا اور جو ہم طرح کے ہیں یہ آپ کو اپنی کہانیاں سنا کے مار دیں گے ٹھیک ہے اب ان دونوں نے کہانیوں اور فارمولا کون سمجھا اس ٹاپک کو بتائیں اس ہم نے آؤٹین کو سٹارٹ کرنا ہے اس ہم سے کرنا ہے اس کو ہم بتا ہم گوڑ ہو گیا اور بتاؤ بیری گوڑ یہ مجھے ٹکھنیک بڑی اچھی لگتی ہے بھلا کیوں یہ آپ نے ایک اور ٹاپک آیا ہو ہے جس کو improvise کر کے یہ پہ لگا دیا میں کیا کرتا ہوں کہ پچھلے پندرہ میز سالوں کے ٹاپک کو اٹھا کے رکھو اپنے پاس آپ اگر دیکھو دو ہزار سے لے کے دو ہزار تائیس میں اکانومی کے اوپر ٹوٹل نائنٹین ٹائمز پوچھا گیا دو ہزار سے لے کے دو ہزار تائیس کے اوپر جینڈر کے اوپر ٹوٹل سیمنٹین ٹائمز پوچھا گیا گلوبالائزیشن کے اوپر ٹوٹل نائن ٹائمز پوچھا گیا میں سارے ٹوپک یاد کلی وہ ٹوپک ایک پوچھتا تھا میں اس ٹوپک کے اندر میجر ہیڈنگ دوسرے ٹوپک کے لگا دیتا تھا وہ اتنا سمووث امپروائزیشن ہوتی تھی ان کی بات سے بعد نکلی میں بتا ہے ٹھیک ہے اوپر سٹیپ ٹوٹل اکولی کوالیفائی کہیں پہ بھی یہ بات آئی ہے کہ پہلے بتانا ہے کہ اے آئی نے اچھا کام کیا کیا ہے پھر بتانا ہے کس نے برا کام کیا کیا ہے کہ نہیں اے آئی نے جہاں برا کام کیا وہاں اچھا کام بھی کیا ہے جس جس کے مائنڈ میں گوڈ والی سائیڈ آئی ہے وہ ہمیشہ مائنڈ میں ایک چیز کو بٹھا کے رکھو کہ آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ سٹک کرنا ہے تب جا کے پنتالیس پچاس آتے ہیں میں لیتا ہوں سوا ٹھیک ہے اگلا ٹاپک آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ آپ کو آکے یہ کہتا ہے گلوبالائزیشن لرننگ ٹو لیب ٹوگیتر یہاں وہ آپ کو کہہ دیتا ہے این آنیلیس آف دا کونسپ آف گلوبالائزیشن آف مارکیٹ آپ کو بتا ہے یہاں پہ گلتی ہم کیا کر جاتے ہیں ہم آنیلیس کرنے بیٹھ جاتے ہیں گلوبالائزیشن کا وہ پوچھ رہا ہے گلوبالائزیشن آف مارکیٹ اگین ایک انڈرسٹینڈنگ لیک کی کلارٹی نہیں دی تو آپ مارے گئے اس نے ٹاپک سر گلوبالائزیشن پہ پوچھا تھا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہتے ہیں ہم نے گلوبالائزیشن پہ لکھا بھی میں نے کہا ٹھیک ہے سر پھر ہم فیل کیوں ہوگے میں نے کہا اس نے گلوبالائزیشن کا نہیں پوچھا تھا گلوبالائزیشن آف مارکیٹ کا پوچھا تھا اس کو اس سنس میں ڈیکوڈ کرو کہ وہ انڈرسٹین کر جی آپ کو سمجھ آگیا وہ کہہ گلوبالائزیشن مارکیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ میں کونسپٹ کی ڈیبیٹ پہ جاؤں گا کونسپٹ پہ نہیں جاؤں گا ہمیں انفورچنیٹلی سکھایا یہ گیا تھا کہ دس کے قریب میجر ڈومینز ہیں گلوبالائزیشن فریڈم آف ایکسپریشن ہو گیا آپ کے پاس جینڈر ایکوالٹی ہو گیا آپ کے پاس گورننس ہو گیا آپ کے پاس ٹیروریزم ہو گیا آپ کے پاس ایتکس میڈیا ہو گیا آپ کے پاس اس طرح ان ٹین ٹیمز کو پرویئر کرو پھر اس ٹیم میں سے جو بھی کوششن آتا تھا تھا ہم ٹیم کی ڈسکشن کام کارے ہوتے جس وجہ سے ہم فیل ہوتے ہم میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا سمجھ آ رہی ہیں آپ کو بات اچھا ایک اور ٹاپک آپ اپنی مرضی سے بتاؤ کوئی بھی ایک دو ٹاپک میں آپ کو بتاتا ہوں کلاریٹی کس چیز کا نام آنے اس ٹائپ ایسے ایک 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 چھوٹی سی اور جدد ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لٹری ٹھیک ہے ایک ایک پی ایک چیز دیتا ہوں میں اکثر اپنے بورڈ پر ایک ڈرو کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس کی انٹرپوٹیشن کرو آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے اس کو دیکھ کے یہاں یہ سیدھی لائن لگا دی ہے اس کی انٹرپیٹیشن کرو میں اب آپ کو سمجھانے لگاؤں کہ ایبسٹریکٹ ہے کیا پھر آتا ہوں وائز ویل بی وائز پر ٹھیک ہے یہ سیدھی لائن کا کیا مطلب ہے کیا انٹرپیٹیشن آپ کے مائنڈ میں آتی ہے کچھ بھی بتائیں آپ بتاؤ بھائیو بہنو کچھ بھی جو ذہن میں آ رہا ہے مونولیٹک ہو گیا آپ بتائیں سرات مستقیم ہو گیا ٹھیک ہے رمضان ہے نا ضروری ہے آپ بتائیں سٹریم لائن رننگ ٹریک ہے ایٹیٹیوڈ دیکھو جتنے بھی جب جب جس نے بھی بات کی وہ اس کو پروو کر سکتا ہے نا یہ خوبصورتی ہے ایبسٹریکٹ کی کہ ایبسٹریکٹ ایسے کی انٹرپیٹیشن تم جو مرضی کرو اگر تم نے اینڈ پہ اس کو پروو کر دیا تو تم پاس بات ہتم میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو ایبسٹریکٹ کرنا آ جائے نا تو اس کا فائدہ بھلا کیا ہوتا ہے یہ جو تھیم بیسٹ ایسے ہوتے ہیں نا ان میں کہیں نہ کہیں کانٹنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے ایبسٹریکٹ میں آپ نہ بھی کانٹنٹ رکھیں نا تو آپ بڑے مزے سے اس کو کر کے اٹھ کے آ جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہاں پہ اس نے کہا بوائز بوائز اب لوگوں نے کہا دیا یہ ایک ایبسٹریکٹ ٹاپک ہے ہمیشہ دیکھا کرو ایبسٹریکٹ ٹاپک کے اندر کبھی کبھی اس نے ایبسٹریکٹ اس کو کانٹیشن دی ہوتی ہے جبکہ کچھ سوشل ایشو ایڈنٹیفائیڈ ہوتا ہے جیسے وہ کہتا ہے بوہد پیرنٹ شوڈ ازیوم دا ایکوال رسپونسیبیلٹی آف ریزنگ اچائلڈ ٹھیک ہے اب یہ ایک ایبسٹریکٹ ٹاپک نہیں ہے ایبسٹریکٹ ورڈین کے اندر ایک سوشل ایشو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے بڑے اس لیئرز انجن کو ہم نے انڈرسٹرین کرنا ہے بوائز بوائز ایک بہت پرانا کانسیپٹ ہے جس کے اندر اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں ایک نیگٹیو ٹاکسک مسکلانٹی اٹیچڈ ویڈ جینڈر بوائز ایک نیگٹیو ٹاکسک مسکلانٹی میل جینڈر کے ساتھ اٹیچڈ ہے بوائز ویل بی بوائز کا مطلب یہ ہے سمجھ کے ہم ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ایبسٹریکٹ نہیں ہے اچھا آپ کے سامنے تھوڑی سی اور ایکزیمپل دیتا ہوں آپ کو سمجھ آجے کونسا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے کونسا نہیں ایبسٹریکٹ وہ ہوتا ہے جب آپ کے سامنے وہ آئے اس کی سٹیٹمنٹ آئے تو سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ فردر کچھ نہ لکھ پائیں آپ کو یہ لگے کہ اس کو انٹرپرٹ کروں گا تو ہی لکھ پاؤں گا فور انسٹنس اس پر پچیسو لفظ تو نہیں لکھے جانے کیا اس ٹاپک کے اندر کوئی ہیڈن میننگز ہیں اس کا مطلب ہے ایبسٹریکٹ ہے پھر a ship is safe at harbour but that is not a ship is for UPSC ٹھیک ہے ایبسٹریکٹ ہے کیوں کہہ رہے ہیں a ship is made a ship is safe in harbour but that is not a ship is for کہ یہ جو ایک کشتی ہوتی ہے نا یہ جو بندرگاہ ہے اس پر بڑی محفوظ ہوتی ہے لیکن کیا یہ کشتی بندرگاہ پر کھڑے ہونے کے لیے بنائی گئی ہے اب اس کے اندر مطلب کوئی ہیڈن میننگز اگزیسٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ابسٹریکٹ نہیں ہے پھر تیسرا the best time to repair the roof is when the sun is shining again ابسٹریکٹ کیوں کیونکہ اس کے اندر ہیڈن میننگز اگزیسٹ کرتے ہیں ان ہیڈن میننگز کی interpretation کروگے تو اس کو explain کر پاؤگے ٹھیک ہے ابسٹریکٹ ہمیشہ وہ topic ہوتا ہے جس کو at first آپ دیکھو تو آپ کو لگے oh my god I cannot write 3000 words on it secondly this requires interpretation thirdly I can interpret it the way I want یہ ہوتی ہے abstract کی ناوٹمی boys will be boys میں نے کہا ایک social issue under the camouflage of abstract version دیا گیا اس کا مطلب ہے negative toxic masculinity تو ہم کہیں گے سب سے پہلے outline بناتے ہوئے کہ how how boys will be boys is a negative toxic masculinity justify کریں گے کہ کس طرح یہ جو toxic masculinity ہے یہ justified آج کال ہم دیکھ لیں ہماری ماں کہتی ہیں کوئی لڑکا کوئی غلط کام کر لے تو کہتی ہیں منڈا یہ hair ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی مطلب ہمارے پتہ نہیں اب آپ کے علاقوں میں یہ ہوتا ہے یعنی ہمارے گاؤں میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر لڑکا لڑائی کار کے باہر آتا تھا تو کہتے تھے hair ہے اے سکھ رہا ہے اے نہیں کرے گا تو کی کرے گا ٹھیک ہے لڑے گا تو نہیں تو کی کرے گا بتمیزی کرے گا اے hair ایمونڈ ہے تو یہی western concept ہے جو hegemonize ہوا ہوا ہے جو delusionally ہمارے ہاں پہنچا ہوا ہے پہلی بات پروف کریں گے کہ کس طرح negative trait اور masculinity کو justify کیا جاتا ہے پھر بتائیں کہ boys will be boys notion نے society کو کیسے harmful impacts پہنچائے ہیں social fabric destroy ہو گیا ہے gender violence شروع ہو گیا ہے domestic violence increase ہو گیا ہے hated debates ہو رہی ہیں gender پہ gap آگے ہیں differences roles کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم بتائیں گے کہ how to eliminate this boys will be boys notion in order to promote gender equality in the society بات حتم کہ کس طرح start کرنا ہے اوپر کہ gender کو سب سے پہلے decode کرنا ہے کرنے کے بعد بتانا ہے کہ justification of this notion پھر what are the repercussions of these notions اور پھر lastly آئے گا that what could be the way forward to eliminate this toxic masculinity to bring gender equality in the society coming back to my main یہ انہوں نے بیچ میں پوچھ ریا ہم ادھر آ گیا اب ہمیں ایک چیز سمجھ آگی ہے کہ outline بنانے سے پہلے کا pre outline concept یہ ہے کہ آپ نے topic کی understanding بڑی detail میں لے کر آنی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے topic کو break کرنا ہے break کرنے کے لیے ضروری ہے کہ bifurcate کرنا ہے topic کے اندر concept کیا concept کی debate کیا ہے concept کی debate کو اٹھانا ہے اور اس سے outline بنانے start کرنی یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے سے بات کریں پھر میں آپ کے سامنے ایک demo outline بنانے لگا اس کے اندر پھر آپ کو further contensions بتاؤں گا جو confusions exist کرتی ہیں بتاؤ analysis والے کی outline بنا دیتے ہیں topic آگیا an analysis of the concepts of globalization of market لکھ لیا آپ نے دیکھو ایک دفعہ topic لکھ لو جب آپ لکھو گے تو آپ کو half understanding develop ہوگی میری باتوں کی بھی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے an analysis of the concept of globalization of markets outline بنانے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں outline بنانے سے پہلے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے topic کو component میں بریک کرنا ہے میں یہاں پہ مجھے دوسرے color کا مارکر مل سکتا میں component میں break کروں گا component دو بن رہے ہیں ایک analysis ہے concept of globalization of market آپ نے اس طرح ہر topic کو 1-2 component میں divide کر لینا ٹھیک ہے یہاں component ہے analysis دوسرا ہے concept of globalization of market analysis کا مطلب کیا ہوتا ہے چیزیں نہیں جو all together different ہے یعنی secondary heading جو آپ دیں گے وہ out of the blue نہیں ہونی چاہیے وہ ہونی اس topic سے related ہی چاہیے لیکن direct topic میں نہیں پوچھی گئی ہوگی جیسے میں اکثر پڑھاتا ہوں climate change myth reality بچے کہتے ہیں stance ہم نے لے لیا یہ reality ہے پہلا stance clarity دینے کے بعد پھر prove کریں گے how it is a reality اس کے لیچے سارے sub heads mention کریں گے یہ reality ہے کیسے پھر ہم بتاتے ہیں what are the causes of this reality what are the کو کتنی کتنی waitage دینی ہے جو انہوں نے سوال کیا تھا primary heading already understood ہے اس کو waitage سب سے زیادہ دی جائے اور secondary heading اس سے کم دی جائے گی اگر primary heading crisis of good governance and way forward تو دو heading ہیں کون سا crisis اور way forward ہو سکتے ہیں ان کے نیچے نیچے میں چار چار میں سکتے ہیں ان کے نیچے آٹھ sub head لکھتا ہوں اور causes اور impacts کے نیچے میں چار سے پانچ سب head لکھتا ہوں سمجھ آگئے میری بات بات ستم چلو پھر بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہم outline construct کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مجھے time بتائیں ہے آدھر گھنٹے رہ گیا پھر آ جاتا ہے کہ balance کیسے strike کرنا ہے دیکھو اگر تم نے ساری کی سارے major headings یعنی number two number three number four phrases کی form میں لکھے ہیں تو سارے phrases میں لکھو sentence کی form میں لکھے ہیں تو سارے sentence کی form میں لکھو یہ میں examiner کا point of view آپ تک canvay کیا ہے جس مرضی form میں لکھا ہے symmetry strike کرنی ہے یہ آپ نے insure کرنا باقی آپ کو allow ہے جس مرضی طریقے سے دیکھو ابھی میں نے ایک چیز سے تو آپ کو نکال لیا اگر آپ اس سے پہلے آپ کسی اور سے پڑے ہیں تو یہ ضرور کام کرتے کہ سب سے پہلے definition بھی topic کی دیتے بیچ میں ٹھیک ہے پھر آپ اس topic کا anti thesis یا counter thesis بھی دیتے پھر thesis statement بھی دیتے پھر genesis بھی دیتے تو تقریبا major heading same ہو جاتی ابھی جو ہم نے کام کیا ہے ہماری major heading same نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے variation کے ساتھ چونکہ اگر آپ کہو گے کہ content تو یہی demand گیا لکھنا تو اسی کو eventually لیکن وہ pet headings نہیں آئیں گی evolution decoding the terminology contemporary overview counter perspective وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں کچھ words ہوتے ہیں جو بڑے common ہے جیسے causes impacts way forward solution suggestion recommendation effects impacts ہیں ان لفظوں کو اٹھا کے اس کنال میں پھینک دو دوبارہ آپ نے ان کو کبھی use نہیں کرنا کیونکہ آپ سمیت باہر جتنے بندے بیٹھیں سارے یہ use کرتے ہیں آپ کہ ان کی ایسے monotonous ہو جاتا ہے جس کو examiner wait نہیں کرتا دیکھو impacts کے جگہ repercussions لکھو ramification لکھو impacts کے جگہ outcomes لکھو after effects لکھو after shock کچھ بھی لکھو یہ نہ کرو جہاں پہ causes لکھنا ہے وہاں پہ factors لکھ وہاں پہ agents لکھ لکھ کچھ بھی لکھو لیکن common wording سے باہر clarity ہے آپ اس کے اندر اور بہت suggest کر سکتے تو comprehensively mitigating layers لکھ آپ ان کا بہترین طریقہ یہ جو میں نے words آپ کو بتائیں ان کو جا کے گھر سرچ کر کے سنانموس نکال کے وہ لکھنا شروع کر دو سمجھ آئی آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ fit better coordinate conjunctions لگانی ہیں جہاں fit نہیں battery ہوئی ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں لگانی میں وہ paragraph والی اور inter والی debate میں آؤں گا آج میں صرف outline پہ سام اب کر ہوں اس کو ٹھیک ہے آکسفورڈ written practice کے rules میں سب سے prominent rules جو سب سے پہلی class میں creative writing میں سکھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں time and space rule ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک time اور space میں آپ کے کس question کو address کرنے لگا ہوں ذرا سنیے گا آپ اکثر confuse ہوتے ہیں کہ کس topic کے اندر historical analysis دینا چاہیے پھر آپ اکثر confused ہوتے ہیں کہ کیا ہر topic پاکستان سے related کر کے دکھنا چاہیے یا نہیں اس کا یہ جواب دینے لگاؤ دو components ہیں پہلا ہے time دوسرا ہے space time کا مطلب ہے کہ جو topic جس time period میں پوچھا گیا ہے اسی time period کے اوپر outline بنے جیسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک topic آیا ہے crisis of good governance in پاکستان یا economic issues of Pakistan and way forward کیا اس کے اندر time اس نے historical دیا ہے نہیں دیا open چھوڑا ہے there is no need کے outline بناتے ہوئے آپ historical reference دیں کہ پاکستان میں economic issues شروع سے کیا پاکستان since its inception and way forward now you would give the inception والا otherwise نہیں ضرور آپ کو ایک اور topic آ گیا وہ کہتا ہے climate change post industrial society and impact now you have to give the reference of post industrial اگر وہ کہہ climate change and its impacts and way forward there is no need ki globalization ہوئی industrialization ہوئی ادھر سے آپ evolution بتائیں تو جہاں تک topic کے اندر time define کیا جائے اسی time کو لے کر آپ نے چلنا ہے سمجھائی اس بات کی دوسری بات topic کے اندر space یعنی کہ کس space میں set کیا گیا topic دیکھیں an analysis of the concept of globalization of market یہ global space میں set کیا گیا ہے ایسا تو نہیں لکھا گیا کہ an analysis of the concept of globalization of market in Pakistan ایسا اس نے کہا نہیں تو there is no need کہ آپ اس کو پاکستان سے relate کریں یہ global nature topic ہے آپ کی major heading ساری global perspective میں آئے گی ہاں سب heading میں آپ example دے سکتے ہو پھر اسی طرح آپ topic دے دیتا ہے وہ کہتا ہے climate change is myth اور reality ہم سمجھتے ہیں کہ climate change سے ہم سب سے جیادہ affected ہیں we being پاکستانی تو جب ہم اس کو لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پاکستان سے related ضرور ایک heading construct کرتے ہیں پاکستان and case of climate change تو آپ نے یہ نہیں کرنا کیونکہ topic کے اندر اس نے climate change global space set کی ہے جب اس نے space open چھوڑی ہے تو آپ open space میں deal کرنا ہے ہاں بہت آپ کو urgency ہے تو سب کیوں کریں میری تو logic یہ ہے مجھے بتاؤ ٹھیک ہے کیوں کریں logic دو نا میں نے تو logic دے دی ہے کہ creative writing rule یہ کہتا ہے جب تک space open چھوڑی گی آپ space کو limit نہیں کر سکتے سب head میں example دے لو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے yes پہلی heading آپ نے کیا بنائی ہے how democracy without justice is tyranny what breeds injustice how to bring justice to avoid tyranny سمجھ آئی اچھا یہ چیز سمجھ آئی آپ time and space rule ایک اور چیز آپ نے آج کل بڑی سنی ہوگی case in points دیکھو case in points کا کوئی وجود examiner reports میں مجھے نظر نہیں آیا ٹھیک ہو گیا examiner report میرے انشاءاللہ جانے کے بعد آپ کو مل جائے گی کل جب آپ آئیں گے آپ سات آٹھ سالوں کی examiner report پڑھ کے مجھے بتانا پیپر کے اوپر تیسرا میرا کوئی source نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا case in points آپ کی sub heading کو strong کرتا ہے ہم sub agree کرتے ہیں لیکن case in point کے اندر پھر proper case study ہونے چاہیئے case in point کے اندر example دے دینا کا مطلب case in point نہیں ہوتا آپ کہیں کہ increased flooding ہے ایک indicator of climate change اور نیچے case in point میں لکھنے floods in پاکستان یہ کوئی case study نہیں ہے یہ ایک example ہے اگزیمپل اور ہوتی ہے case in point اور ہوتا ہے بتاؤ کہ 2010 کے floods میں ایکنومک سرویہ پاکستان کے اتنا loss اور اتنا collateral ڈیمیج ہوا یہ ہوتی ہے case study دوسری بات world bank report mention کرو دوسری بات examiner mind نہیں کرتا اگر case studies نہ لکھو لیکن اگر آپ نے 2.1 سے لے کے 2.5 تک 5 arguments لکھے ہوئے sub heads اور اس میں سے آپ 3 کے ساتھ case in point لکھا 2 کے ساتھ نہیں لکھا یہ چیز وہ mind کرے کیوں کیونکہ آپ نے اپنے ہی sub heading کو dispropor personal کر دیا balance weightage نہیں دیا ان دو کا کسور ہے جن کو نہیں دیا تو بہتر ہے یہاں دو باڈی ادھر دینا شروع کر ہے سینس بناؤ چیزوں کی اس لئے تو نہیں آپ کو 10 point آپ بڑے اچھے باتیں پتا تھی دس منٹ ہیں جو سوال مائنڈ میں آتا پوچھو پھر کال کریں گے اس کے اوپر